یہ ساری آج شیلز یہ دیکھ لیں تیر گیسنگ شیلز یہ ساری کل شام سے یہ صرف میرے گھر میں جو پڑے ہیں یہ ہمارے گھر کے جو شیلز ملے ہیں جو میری زمان پاک کے گھر کے اندر جو شیلنگ ہوئی ہے میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ کل دوپیر سے میرے گھر کے اوپر حملہ ہے اور یہ شیلز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جس طرح میں نے کہا اس گھر کے اندر یعنی میرے گھر کے اندر یہ وہ شیلز ہیں جو گھر کے باہر ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں وہ ساری سڑک کے اوپر ساری رات صبح تک اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پھر شیلنگ ہو رہی ہے پھر ایک اور حملہ ہو گیا تو میں اپنی قوم کے ساب نے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ میرے گھر کے اوپر حملہ کبھی کسی پولٹیکل لیڈر کے گھر کے اوپر اس طرح شیلنگ نہیں ہوئی اور وہاں عورتیں تھیں ہمارے نوجوان تھے ان کے اوپر جس طرح اٹیک کیا گیا اس کی کوئی تو کیا وجہ تھی میرا جرم کیا تھا جرم یہ تھا ذرا میں آپ چاہتا ہوں غور سے سنیں میرا جرم کیا تھا ایک کیس لگا ہوتا ہے توشہ خانہ کا جو توشہ خانہ کا کیس میرے اوپر ایک الزام لگایا گیا ہے اور شکر ہے اللہ کا کہ وہ اللہ الحق ہے وہ توشہ خانہ کا سب کے سامنے اب ریکارڈ آ گیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب یہ کیس سنا جائے گا اگر کسی نے ساری چیزیں جائز طریقے سے یعنی جائز طریقے سے توشہ خانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ پریزنٹ آپ کو جب گفٹس ملتی ہیں تو ان میں سے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک ایک قیمت ادا کر کے لے لیتے ہیں وہ آپ کی پراپرٹی بن جاتی ہے یہ توشہ خانہ ہے اور یہ ستر سال سے یہی ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ اچھا جی وہ آپ کو کوئی بڑا توفہ ملا تھا سٹیٹ گفٹ جو آپ چیز خریدتے نہیں ہے توشہ خانہ کی وہ آکشن ہو جاتی ہیں وہ کوئی جائب گھر میں نہیں رکھی جاتی تو میرے اوپر پورا انہوں نے میڈیا ٹرائل چلوایا اسی کے اوپر کیس کر دیے اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ان ساری چیزیں ان کی سامنے آ گئی ہیں اور اب یہ آپ کو پتا چلے گا جب وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے چوری کی ہے توشہ خانہ سے اور انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا اب توشہ خانہ کا کیس لگا ایف ایٹ کی کچہری میں ایف ایٹ کی کچہری میں دو دفعہ بم دھما کے ہو چکے ہیں وہ اس کو آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ پروٹیکٹی نہیں کر سکتی وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں وکیل بھی شہید ہوئے وہاں ججز بھی شہید ہوئے ادھر ہی جب دو دفعہ دہشت گردی ہوئی تو جب وہاں اس کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے اور خود انٹیریر منسٹر کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے انٹیریر منسٹری کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے ایک میرے اوپر حملہ ہو چکا ہے مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ اقتدار میں جو شباز شریف اور رانہ سناولہ یہ ہی انہوں نے ہی پہلا میرے اوپر کیا تھا اور ایک اور ایجنسیز کے آدمی نے اب وہی پاور میں بیٹھے ہیں خطرہ ان سے ہے تو میں ایک چیز مانگی کہ مجھے سیکیورٹی دے ادھر جانے کے لیے اور اگر ادھر سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو میرا ادھر کر دیں کیس جہاں مجھے سیکیورٹی ملتی ہے جب سے میری ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے میں دو دفعہ ایک لہور آئی کورٹ گیا اور ایک اسلام آباد کوئی سیکیورٹی نہیں تھی کوئی پروٹیکشن نہیں تھی اور پھر میں واضح کر دوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو سیکیورٹی نہیں ملتی اس کے لیے اس وجہ سے ہم نے عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دو اور اس جج نے میرے اوپر وارنٹ اکال دیا اب یہ وارنٹ کیا ہے جس کے لیے پولیس آئی ہوئی تھی میں یہ ذرا سارا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری ابھی بھی شیلنگ ہو رہی ہے یہ پولیس کا اور کوئی کام نہیں ہے پوری فوج کی فوج آئی ہوئی ہے رینجز آئے ہوئے ہیں کہ اس طرح کوئی دہشت گرد یا زمان پاک میں بیٹھا ہوا ہے وارنٹ صرف یہ تھے کہ آپ کو پولیس عدالت میں پیش کریں یہ ہے وارنٹ جس عدالت میں میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو تھا عدالت نے پیش کرنا اے یہ پولیس نے وہاں پیش کرنا تھا رات کو جو پریزیڈنٹ ہیں لہور ہائی کورٹ کے بار کے اشتیاق خان انہوں نے شورٹی دے دی ان کو میں نے آتھرائز کر دیا انہوں نے شورٹی دی کہ وہ وہ جو میرا میرا اپیرنس ہے ہائی کورٹ میں وہ گیرنٹی کرتے ہیں اٹھارہوں کو انہوں نے شورٹی دے دی میں ہائی کورٹ میں پریزیڈنٹ ہوں گا تو جب انہوں نے شورٹی دے دی تو وہ پولیس آفیسر جو مجھے ریسٹ کرنے آیا تھا اس کو شورٹی مل جاتی وہ کیس اس کو انتظار کرنا چاہیے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عدالت جا رہا ہوں اس لیے تو وہ آیا تھا مجھے ریسٹ کرنے اور یہ قانون ہے یہ جو کوڈ آف 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 کرمنل آف 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 سی سی پی جسے کہتے ہیں کہ کوڈ فور کرمنل سی آر پی سی جو کوڈ ہوتی ہے جو جس کے اقتہد یہ قانون بنا ہوا ہے اس کا سیکشن سیمٹی فائیو کہتا ہے کہ یہ اگر کر دیں تو پولیس آپ کو ریسٹ نہیں کرتی تو وہ رات لے لے کے پھر رہا ہے اشتہا خان یہ شورٹی اور پولیس والا ہی نہیں مل رہا وہ کیوں نہیں مل رہا کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا میرے اوپر یہ اٹیک کرنے کا اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف شیلز نہیں ہیں یہ گولیاں آپ کے سامنے ہیں یہ گولیاں چلائیں انہوں نے یہاں یہ گولیاں چلانے والے ایک آدمی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں آتے ان کے عزائم یہ جو اوپر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی ان کے عزائم یہ نہیں تھے کہ عمران خان نے یہ عدالت میں بھی کہہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہنچوں گا اس کے باوجود یہ حملہ کر رہا اور ابھی تک حملہ ہو رہا ہے ان کا مقصد کچھ اور ہے لنڈن کے اندر پلان بنا وعدے کیے گئے نواز شریف سے وعدہ یہ کیا گیا کہ اگر ہمیں بیک کریں گے تو میں آپ کو یہ یہ کر کے دوں گا جس میں عمران خان کو جیل میں ڈالوں گا پی ٹی آئی کو ختم کروں گا نواز شریف کو سارے کیسز ختم کروں گا یہ پلان تھا پورا یہ پلان بڑی دیر سے پتہ ہے میں بتاتا جا رہا ہوں آپ سب کو اس پلان کے تحت یہ گیم چل رہی تھی کیوں میرے ورکرز جس طرح انہوں نے یہ دفاع کیا زبان پاک کی میں تو ان کو دو دفاع کہا میں نے کہا دیکھو یہ میں کوئی انتشار نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں میں چلا جاتا ہوں بیک میرا پیک تھا لیکن سارے کارکونوں کا کیا مسئلہ تھا ان کو پتا تھا کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے ہمارے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں کسٹوڈیل ٹوچر کہتے ہیں اس کو جیل کے اندر تشدد کیا گیا آزم سواتی شباز گل ہمیں پتا ہے ارشد شریف سے کیا ہوا ہمیں پتا ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں سے کیا ہوا اور ہمیں پتا ہے کہ وہ درویش وہ جو سپیشل انسان تھا جس کے پاس پیار کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں ذل شاہ سے کس طرح انہوں نے اٹھایا اور اسے تشدد کر کے قتل کر کے سڑک پہ پھین گئے تو وہ سارے سارے فکر کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ آپ سے لے گئے ایک دفعہ آپ کو تو یہ آپ سے بھی یہ کریں گے اس لیے انہوں نے رات سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا صرف اس وجہ سے سو میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں وہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ رینجز کو بھیجنے کا کیا کام تھا میرے دوار کے اوپر رینجز چاڑ رہے تھے اندر آنے لگے تھے یہ کون سے میں کون سے جرم کیا کہ رینجز کو یہاں اٹیک کروایا میرے اوپے اور جب رینجز اور ہمارے لوگوں کا آمنہ سامنا ہوگا تو کیا کوئی قوم سمجھے گی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور کیا یہ کرنا چاہیے کہ رینجز یعنی فوج کو اور حوام کا آمنہ سامنا کروانا چاہیے جب ٹی ایل پی آ رہی تھی اسلام آباد کی طرف تو مجھے تب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم بالکل فوج کو سیولینز کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے تو اب کیوں آ رہی ہے کیا وجہ ہے کون سا جرم ہے کیا جرم کیا ہے میں نے اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی بے دردی سے جس طرح کا ابھی تک سب کو جو شیلز بارے گئے ہیں گولیاں چلائیں گئی ہیں یعنی یہ یہ کیا جمہوریت ہے کیا ہم نے کبھی ہمارے ساڑھے تین سال میں کبھی کسی کے اوپر تین لانگ مارچز دیں یہ پروٹیس تھے کیا ہم نے کبھی کسی کے اوپر یہ کیا تو یہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے ہم سب سوال پوچھ رہے ہیں ہم سب احران ہیں کہ اس سب کا مقصد کیا ہے چاہتے کیا ہیں کیا یہ وہ ساری وہی وہی ایک تسلسل ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو دوار سے لگاؤ لیکن اسے بھی زیادہ عمران خان کو مائنس کرو بیچ پر سے اس لیے پکڑنے آئے تھے اور دیکھیں میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے پوری کوشش کیا جب سے میری گورنمنٹ گرائی گئی ہے کہ کوئی میری وجہ سے اس بلک پر انتشار نہ ہم نے سارے پرامن ستر جلسے کیے سب پورا من جب کوئی انتشار کا واقت آتا تھا جب انہوں نے اسی طرح ہمارے اوپر ظلم کیا پچیس میں کو پچھلے سال میں نے کینسل کیا میں نے اس کو ختم کر دیا دھرنے کو کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اب انتشار کی طرف جا رہا ہے اس کے بعد چھبیس نومبر لاکھوں لوگ جمع تھے اس وقت پنڈی میں ہمارا پلان تھا اسلام آباد میں جا کے دھر نہ دینا لیکن جب میں نے محول دیکھا جب انہوں نے پولیس جمع تیس ہزار پولیس جمع کی ہوئی تھی تو مجھے پتا تھا پھر یہ تو جان کے چاہ رہے کوئی کلیش ہو تم میں نے وہ کینسل کر دیا ہم نے آٹھ مارچ کو ایک پرمیشن لی ہوئی تھی انہوں نے ہمیں شام کو پولیس نے پرمیشن دی تھی کہ اپنی الیکشن ریلی جو ہم نے اپنی تیس اپریل کی الیکشن کے لیے کرنی تھی پرمیشن ملی ہوئی تھی روٹ اپروف تھا صبح لوگ آ رہے اور دیکھ رہے ہیں پولیس کھڑی ہوئی ہے اور پولیس کے جتھے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ریلی کے لیے آ رہے ہیں اور ایک دم پتا چلتا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی جاتی ہے کس وجہ سے الیکشن جب ڈیٹ اناؤنس ہو جائے آپ الیکشن ریلی کے خلاف دفعہ ایک سو چوالیس کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ اور اس کے بعد شیلنگ شروع ہو جاتی ہے جس طرح اب آتے ساتھ اس شیلنگ ڈرانا دھمکانا مارنا اور اس میں ذل شاہ کا جس طرح قتل کیا گیا تو اس کے بعد جب اگلے دن ہم نے وہ کیا پھر سے انہوں نے جب بین کیا اور ان کا خیال تھا کہ ہم پھر سے ریائکٹ کریں گے میں نے پھر کینسل کیا کیونکہ مجھے پتا تھا ہمارے لوگوں کو غصہ تھا جو ذل شاہ سے سب اسے پیار کرتے تھے تو اس لیے ہم نے کینسل کی ہم نے پوسپون کی تاکہ کوئی انتشار نہ ہو اب مجھے بتائیں رات سے جب مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ وارنٹ آ گئے ہیں تو چلیں ہم میں شورٹی دے دیتا ہوں وہ بانڈ سائن کر دیتا ہوں میں اس کے ساتھ اشتیاق خان کے ساتھ پریزیڈنٹ لہور بار ہائی کورٹ بار اسوسیشن تو پھر کیا چیز رہ گئی کیا وجہ ابھی تک حملے ہو رہے ہیں عدالت کے در ہمارا کیس پڑا ہے عدالت میں ہم ہم گئے ہوئے اسلام آباد میں اور لاہور میں اور ابھی تک یہ شیلنگ رینجلز نے پھر اٹیک کر دی اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ میرے گھر کی دواروں سے کود کے اندر آ رہے تھے کیا کوئی کمانڈو ایکشن کرنا تھا کہ عمران خان کو پکڑ کے لے جانا تھا یہ کیا مزاک کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور میں آخر میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک کو ادھر آپ لے کے جا رہے ہیں اور جو بھی اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ سے بھی چیز دکل جائے گی اب یہ جو لڑکوں نے یہ تھوڑے سے تھے جس طرح انہوں نے وہاں کھڑا ہو کے ٹیئر گیسنگ سب کے باوجود اتنی بھاری پولیس کی نفری اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں صرف اس خوف سے کہ چیرمن کو اٹھا کے لے جا کے یہ پھر جیلوں میں تشدد کریں گے اور خوف یہ ہے کہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور یہی اب جیل میں لے کے جا رہے ہیں کسی کو اعتماد نہیں ہے ان مجرموں کو یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں کسی کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں جو پاور میں ہیں جو پاور کنٹرول کرتے ہیں پاکستان کی اور وہ یہ نہیں ہے یہ جو رانہ سناولہ اور یہ جو شباز شریف ہے جن کے پاس پاور ہے کیا کوئی فکر ہے آپ کو پاکستان کی کیا آپ کو فکر ہے کہ یہ ملک جا کے در رہا ہے کیا آپ کو فکر ہے کہ میں اگر آپ جب بھی مجھے پکڑ لیں گے کیا ہوگا جیل میں چلا جاؤں گا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت زلط اس کے ہاتھ میں ہے کیا کر لیں گے آپ اور زیادہ پارٹی طاقت میں آئے گی لیکن اس کا جو نتیجے میں رد عمل آئے گا وہ کیا فائدہ ہوگا پاکستان کا کس کو نقصان ہوگا جس ملک کی معیشت ابھی بیٹھ چکی ہے بھی بیکاروں کی طرح پیسے مانگتے پھر رہے ہیں ملک سکڑتا جا رہا ہے مہنگائی اسمانوں پہ ہے مہنگائی ایسی مہنگائی پاکستان کی تعریف میں نہیں آئی تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے بچاروں کے پاس اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کا دو ہفتے کے در ان کے پاس تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اس محول کے اندر انتشار پھلانا کیا یہ کوئی پاکستانی سوچ رکھا ہے یہ تو کوئی دشمن ایسے کرے ملک کے ساتھ تو یہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ میری اب یہ جو باہر لڑکے ہیں یہ میری نہیں سن رہے جب ان کے اوپر یہ انتشار ہو رہا ہے اور یہ جو شیلنگ ہو رہی ہے وہ میری نہیں اب بات سنتے وہ اب میرا کوئی کنٹرول ان کے اوپر نہیں ہے اور جس طرح کی اب بمباری ہے اور یہ جو یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے سب سے پہلے کہ دیکھیں امید صرف اب ہمیں آپ پہ رہ گئی ہے یہ جرائم پیشہ لوگ جو گممنٹ میں بیٹھے ہیں یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کیسز کر دی ہیں یہ تو کیسز بڑھتے جائیں گے یہ تو کوئی کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت دن کی تو کوشش ہے کہ میں الیکشن نہ لڑوں یا میں کسی جیل میں چلا جاؤں اور یا سارا وقت اول جا رہا ہوں کیسز میں کہ کبھی ایک وارن نکل رہا ہے تو ہمیں تو صرف امید عدلیہ سے ہے اور دوسری ہم امید لگا رہے ہیں اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی کہ کیا آپ کا انٹرس پاکستان میں ہے یا نہیں ہے تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے اس کو بند کریں ملک کا سوچیں یہ جو بھی پلان ہے لنڈن کا اس کے اوپر نہ کام کریں یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور میری اپیل ہے آپ سب سے کہ اب اس ملک کا سوچیں جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے ہمارے تو کوئی باہر نہیں جانا میں تو کوئی لنڈن نہیں جانا جس طرح یہ سارا ٹبر اٹھ کے چلا جاتا ہے یا دوسرا اٹھ کے وہ باہر چلا جاتا ہے ان کی تو باہر پروپٹیزار بڑھ ڈالر ہے ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہے تو میرا اکیلے کو فکر نہیں کرنا چاہیے ہر روز پاکستانی کو اس ملک کا سوچنا چاہیے جو اٹھ کے لنڈن نہیں چلا جائے گا جس کے باہر ڈالرز نہیں پڑے ہوئے ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ملک جا کس طرف رہا ہے اور اپنی عوام کو آخر میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں پکڑا جاؤں جیل میں بھی چلا جاؤں جو بھی مجھے ہو جائے آپ نے یہ جو حقیقی ازادی کی ہماری تحریک ہے آپ نے سب نے اس پہ شرکت کر لی کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا یہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ اوپر حاوی ہوا ہوا ہے قانون کے وہ اوپر بیٹھا ہے ہر قسم کا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ خوف کے اوپر ملک چلاتا ہے سارے ملک کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہاں سے پیسہ چوری کرتا ہے ہنڈیوں والے سے باہر بجوا دیتا ہے ملک کا ساری چوری کا پیسہ آج ان کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس اور لنڈن اور باہر مغربی کیپٹلز میں ان کا پیسہ پڑا ہے صرف دبائی کے اندر بیس ہزار پاکستانیوں نے یہ ابھی بلومبرگ کی رپورٹ ہے بیس ہزار پاکستانیوں کا دبائی میں دس اشاریہ چار ارب ڈالر پڑا ہوا ہے تو ملک کیسے آگے جا سکتا ہے اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ملک رائے گا اس لیے میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری طرح اس حقیقی ازادی کی جہاد میں شرکت کرنی ہے پاکستان زندہ بات